شہر میں ڈینگی کے وار جاری ہنجروال کی چودہ سالہ لبیبہ میں ڈینگی وارس کی تصدیق لبیبہ جناسپتال میں زیرے علاج ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی چامیرہ بازار میں نیلم سینما کے قریب پیٹرول کی ایجنسی میں آگ لگ گئی آگ نے نو دکانوں کا اپنی لپیٹ میں لے لیا تین دکانیں جل گئیں ریسکیو ٹیم نے ایک گھنٹہ کی جد و جہد کے بعد آگ پر کابو پا لیا سامان جل کر راک رمضان الوارک سے چھ ہفتے قابل مہنگائی دھماکہ ریلیف تو درقنار دال روٹی کے بھی لالے پڑ گئے عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے اگپری منڈی سٹاک ہولڈرز نے اشیاء خردنوشت از خود مہنگی کر دی دال ماش میں تیس روپے فی کلو اضافہ بیسن بارہ روپے دال چنہ پندرہ روپے دال مسور تیرہ روپے مہنگی سرخ مشت دال مون کی قیمتوں میں دس روپے فی کلو اضافہ کوش ربا مہنگائی پر عوام کی چیخیں نکلنے لگیں زخیرہ اندوزو اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز ٹریک ڈاؤن کا حکم وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی صوبائی وزرہ سے طویل ملاقات عوام کو ریلیف دینے اور بہتر طرز حکمرانی پر مشاورت مسنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے میاں اسلام اقبال کو ذمہ داری تفویز وزیرالہ کا کہنا ہے کہ عوام کو مسنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں عوامی خدمت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے مہنگائی سے عوام کو احساس ہو چکا تبدیلی آگئی ہے کاروبار بند ہیں معیشت تباہی کے دہانے پر ہے حکومت الیکشن کمیشنز کی تائیناتی پر مشاورت نہیں کر رہی بروقت تائیناتی نہ ہوئی تو معاملہ کمیٹی کے سفرد کیا جائے گا جب مشکل پڑتی ہے تو حکومت کو اپوزیشن یاد آ جاتی ہے حکومت سے نیشنل ایکشن پلین پر بات ایوان میں ہوگی سردار آیاز صادق کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم کے ایکشن کے بعد ری ایکشن ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا پنجاب حکومت کا بڑا اعلان تنخواہوں میں اضافے کے بل پر عمل درامت روکنے کا فیصلہ میں نا مانو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی آناور قرار مال روڈ پر دھرنا چوتھے روز میں داخل مطالبات کا نوڈفیکیشن ملنے تک فیصل چوک سے اٹنے سے انکار تیسے روز دھرنے میں سیاسی رنگ بھی چمکنے لگا سمینہ خالد گھر کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی وفت کی فیصل چوک آمد ہیلتھ ورکرز سے اظہاری اکجہتی سمینہ خالد نے کہا کہ حکومت مطالبات زبانی کلامی نہیں عملی طور پر پورے کرے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ خواتین جیسا ہی سلوک کیا جائے تمام مطالبات مال لیے تو پھر مذاقرات کس چیز کے ہیلتھ ورکرز نے اٹنا ہے تو اٹھ جائیں بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں وزیر صحت کا دو ٹوک موقف کہا سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج کر رہی ہیں ترجمان وزیر علا شہباز گل بھی میدان میں آگئے دھرنے میں شریک دو خواتین سیاسی ازائم رکھتی ہیں ان کے مخالف سیاسی پارٹیوں سے تعلقات ہیں مستقل کرو الاؤنس بڑھ ہاؤس سیکیٹیریٹ کے باہر اسادزہ کا احتجاج حکومت کو مطالبات پورے کرنے کے لیے اٹھائیس مارچ تک کی ڈیڈ لائن ادم منظوری پر سیکیٹیریٹ چوک میں دھرنے کا اعلان یکم اپریل سے کلاسوں کے بائیکارڈ کی دھمکی ایک تنظیم کا احتجاج تو دوسری تنظیم کے مذاکرات پنجاب ٹیچرز یونین کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کے ساتھ مذاکرات اسادزہ کو ان کے مطالبات جلد پورے کرنے کی اقین دہانی مطالبات کے ادم منظوری پیف پارٹنر سکول کا ستائیس مارچ کو تمام ازلام احتجاج کا اعلان آل پاکستان سکولز ایسوسییشن کا اجلاس اہم فیصلے متوقع نئے داخلوں کی اجازت نہ ملنے پر دھرنے کی دھمکی رہائی کے ارمان آنسوں میں بہکے کالیج جشمے سے لال دپٹے تک کی سٹوری کا دی اینڈ غیر ملکی حسینہ ٹریسا کو منشیات مگلنگ کیس میں آٹھ سال قیت کی سزا سیشن کورٹ کی مجرمہ کو ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے جرمانے کی بھی سزا فیصلہ سن کر مارل ٹریسا رو پڑی عدالت کا فیصلہ حقائق کے برعکس قرار دیا شریک ملزم حفیظ شک کی بنیاد پر بری کسٹم حکام نے ملزمہ کو آٹھ کلو ہرینچ مگل کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا سانے ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جڈیشل کمیشن نہیں بنے گا ہائی کورٹ نے جڈیشل کمیشن بنانے کے لیے دائر تمام درخواستیں خارج کر دی ہائی کورٹ کے دور اپنی بینچ نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے جڈیشل انکواری کرانے کی استعداد منظور کر لی کلین این گرین مہم کے بینرز اتارنے کا پھٹ ڈازل انتظامیوں اور پی ایچ اے میں سرجن پی ایچ اے نے اگاہی بینرز اتار دیئے کلین این گرین مہم متاثر ہو رہی ہے جیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کا ڈی جی پی ایچ اے کو شکوے کا خط ڈی جی پی اے چے فیصل زہو نے الزامات کی تردید کر دی کوئی بینرز یا سٹیمرز نہیں اتارے تمام بینرز سڑکوں پر موجود ہیں ڈی جی پی اے چے کا جوابی مراسلہ پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کے ادم فراہمی کے خلاف احتجاج کا معاملہ جمعیت کے کارکنوں نے وائز چانسر کے ایمہ پر تشدد کیا ڈاکٹر نیاز احمد کا جمعیت سے تعلق ہے ٹرانسپورٹ کے مسئل پر احتجاج کرنے والے طلبہ کی پریس کانفرنس پنجاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کے مسئلے پر احتجاج کرنے والے طلبہ کی پریس کانفرنس ٹرانسپورٹ فنڈز کی مت میں طلبہ سے پندرہ کروڑ دیے جاتے ہیں مگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں طلبہ کا الزام تشدد کرنے والے طلبہ کے خلاف قاربائی کا مطالبہ سانے مارل ٹاؤن کی تحقیقات میں اہم موڑ جی آئی ٹی کی کوٹ لکپر جیل میں نواز شریف سے دو گھنٹے تک پوچھ گج عوامی تحریک کے لوگوں کو مارل ٹاؤن کیوں بلوایا کیا تھا تاہر القادری کے وطنا واپس آنے پر بندوبست کیا ہے یہ بات آپ نے کہی خان بیک کی تبدیلی مشتاق سکیرہ کی تائناتی کی وجوہات بتائیں بطور وزیر آزم سانے مارل ٹاؤن کی غیر جانبدار جی آئی ٹی کیوں نہ بنائی کیپٹن ڈیٹائیٹ اسمان کی فوری خدمات پنجاب کے کیوں سپورٹ کی گئی سابق وزیر آزم سے پچیس سوالات نواز شریف کی طبیعت خراب آج کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے ہمیں اور پوری قوم کو نواز شریف کی ضرورت ہے دعا ہے کہ وہ جلد سے ہتیاب ہو اور اللہ ان کی لمبی عمر کرے تمام لوگوں کی دعاوں اور محبت کا شکریہ آدھا کرتی ہوں مریم نواز کا ٹوئی پہلے مریم نواز بعد میں شہباز گل ٹوئیٹر پر آمنے سامنے کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اب ملاقات کا دن آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے روک رہی ہیں ترجمان وزیر آلہ پنجاب شہباز گل کا جوابی ٹوئی سابق وزیر آزم کو بہتری طبی سہولیات پراہم کر رہے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں شہباز گل سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی کل آئی کا دورہ ہسپتال انتظامیہ کے ساتھ اجلاس منجمنٹ اور سینئر ڈاکٹروں کی شرکت سبائی وزیر صحت کا پی کل آئی کو شوقت خنم ہسپتال کی طرز پر چلانے کا اعلان کہا ڈاکٹرز کے تحفظات دور کریں گے باہر سے بھی ڈاکٹر لائیں گے غریب مریضوں کو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے مفت علاج پراہم کیا جائے گا کلین اینڈ گرین مہم جاری سبائی وزیر صحت یاسمین راشد نے گورنمنٹ میامیر ہسپتال میں پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا ٹیپٹی کمیشنر سالیہ سعید نے لیبرٹی میں پودا لگایا دیواروں پر پینٹنگ بھی کی سڑکوں کی کشادگی میٹرو بس اورنج لائن ٹرین کے روٹ پر ایکوائر کی گئی ارازی پر تعمیرات کے بلڈنگ پلان کی منظوری دردے سر بن گئی کمیشنر امارتوں کی سینکھنوں درخواستیں التوا کا شکار ہونے کا انکشاف میٹرو پولیٹن کارپوریشن نے تجاویز طلب کرنی دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے ایک اور مشکل پروڈیسر بلال لاشاری کو کوپی رائیڈ سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج بلال لاشاری نے غیر قانونی طور پر کوپی رائیڈ سرٹیفیکیٹ جاری کروایا درخواست گزار کا موقع اور طالبات اب باسکٹ بول گیمز پر بھی مہارت دکھائیں گی آٹھ سال بعد پنجاب گیمز کی تیانیاں زور و شور سے جاری باسکٹ بول ٹرنمنٹ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیوں کی اٹھارہ لڑکیوں کا انتخاب اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں زوہ کا احمد ہیڈلائنز اپنے جانی وزید باقی رہنے کے لیے آپ لاہور نیوز ایش ڈی کے ساتھ رہیے اس لیے آپ کی بھی کارشی جامی شیری دوہ بیوٹی کریم اور اپکس گرامر سکول اسلام علیکم اینا ویری گوڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سید آرملہ حسن ویسے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں روز آن ایر آؤں تو میں ہسکی مسکراتی ہوں یہاں لیکن آج چونکہ خوشی کالمی دن منایا جا رہا ہے تو میں بڑی سی سمائل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں زراب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج خوشی کالمی دن